دوست وقت ہے آپ کے آج کی ہماری اس ویڈیو میں آج کی اس ویڈیو میں ہم نئی ڈیویلمنٹس کے بارے میں بات کریں گے جو کی ہماری انڈین آرم فورسز کو لے کر ہوئی ہیں جن کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چائنہ کو لے کر کی جا رہی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم جو سکویڈرٹی ایمکی ایکرافٹ اور امک 99 ایکرافٹ رشیہ سے خیدے جا رہے ہیں اس کے بارے میں بہت سارے سوال اٹھتے رہے ہیں کہ یہ پرانے فائٹر جیٹس کیوں خریدے جا رہے ہیں اور نئے فائٹر جیٹس کیوں نہیں خریدے جا رہے ہیں ہم ان کے بارے میں بات کریں گے کہ کیا کارن ہے کہ ان نئے فائٹر جیٹس کو خریدہ جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی ہم دوسری نیوز کے بارے میں بات کریں گے تو چلیئے آج کیسے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویون کے حوالے سے ایک خبر آئی ہے کہ رشیہ سکویڈرٹی ایمکی ایکرافٹ اور مک 29 ایکرافٹ کو انڈین ایر فورس کو بہت کم سمیں میں ڈیلیور کر دے گا رشیہ کا کہنا ہے کہ وہ سکویڈرٹی ایمکی ایکرافٹ اور مک 29 ایکرافٹ کو ہمارے دیش کو سب سے کم ٹائم میں ڈیلیور کرنے کی کوشش کرے گا یہ گورنمنٹ و گورنمنٹ ڈیل ہوگی جو کہ انڈیا اور چائنہ کی بارڈر ٹینشن کے بیچ کی جا رہی ہے انڈین ایر فورس 33 فائٹر جیٹس انڈکٹ کرنے جا رہی ہے جس میں 12 سکویڈ 30 ایکرافٹ ہیں اور 21 مک 29 ایکرافٹ ہیں یہ دونوں ایکرافٹ رشیہ سے کی دے جائیں گے ویون کو یہ پتا چلا ہے کہ رشیہ یہ ایس ایس کرنے کے لیے تیار ہے کہ وہ ان فائٹر جیٹس کو کتنی جلدی بیلیور کر سکتا ہے اور یہ کوشش کرے گا کہ وہ ان فائٹر جیٹس کو جلدی سے جلدی بیلیور کر دے اس کے ساتھ ہی رشیہ ہمارے مک 29 فائٹر ایکرافٹ جو ہماری فلیٹ میں پہلے سے موجود ہیں ان کی اپگریڈ کی اوپر بھی کام کر رہا ہے مک 29 ایکرافٹ 1985 میں انڈینئر فورس نے کھلے دے تھے ہمارا دیش مک 29 ایکرافٹ کا سب سے پہلا ایکسپورٹ کسمر بھی ہے اس ایکرافٹ کی جو نئی اپگریڈ کی جا رہی ہے اس میں اس کے کومبیٹ کے ایوپیٹس کو بہت زیادہ بڑھایا گیا ہے اور اسے ایک فورس جنریشن ایکرافٹ کے لیول وڑا ایکرافٹ بنا دیا گیا ہے مک 29 ایکرافٹ کی جو نئی اپگریڈ کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی نئی ٹکنالوجی سے لگائی گئی ہیں جس سے اس فائٹر جیٹ کی لائف بھی اور علم بھی ہو جائے گی اس میں کروجن پرٹیکشن کے لیے بھی ٹکنالوجی استعمال کی گئی ہے اس نئی اپگریڈ کے ساتھ مک 29 فائٹر ایکرافٹ کی سرویس لائف کو چالیس سال تک بڑھا دیا جائے گا اس کے ساتھ ہی انڈینئر فورس نے اب پروموس اے سپرسونک کروس میسائل کے ساتھ فائٹر منص قویٹ 30 ایکرافٹ کی سکڑن کو بھی اپریشنل کر دیا ہے حال ہی میں ایسی اپروویڈ مل گئی ہے سکویٹ 30 ایکرافٹ سپرسونک بھوموس کروس میسائل کو کمبیٹ میں استعمال کرسکیں گے سکویٹ 30 ایکرافٹ اقلوتا ایسا ایکرافٹ ہے جو بھوموس سپرسونک کروس میسائل کو لانچ کرنے کے قیابل ہے جو بانہ سکویٹ 30 ایکرافٹ رشیہ سے اقریدے جانے ہیں وہ اس لئے اقریدے جانے ہیں کیونکہ ہماری سکوئی تٹی ایم کے ایکی فلیٹ میں ہم نے کچھ ایکرافٹ گوا دیئے تھے جو کی کریشس اور ایکسیڈنٹس میں لاؤس ہو گئے تھے ان کی کمی کو پورا کرنے کے لیے یہ بارہ سکوئی تٹی ایم کے ایکرافٹ انڈینئر فورس بہت لمبے سمجھ سے خریدنا چاہتی تھی اور اس کے ساتھ ہی رشیہ میں کچھ پرانے اے فریم مگ ٹونٹی نائے ایکرافٹ کے پڑے ہوئے تھے جو کی رشیہ بہت سستے دام پر بیچ رہا تھا اس کو خریدنے کا بھی انڈینئر فورس نے فینسلہ لیا تھا یہ پرپوزل بھی انڈینئر فورس بہت لمبے سمجھ سے کلیر کروانا چاہتی تھی یہ ٹونٹی نائن مگ ٹونٹی نائن ایکرافٹ مگ ٹونٹی نائن یوپی جی سٹینڈڈ والے ہوں گے جانے کی یہ فور جنریشن ایکرافٹ ہوں گے ابھی اس نئی پرچیز کو لے کر آپ کے بہت سارے سوال تھے جس میں بہت سارے لوگ یہ بھی کومنٹ کر رہے تھے کہ پرانے ایکرافٹ کو کیوں خریدہ جا رہا ہے اور رشیہ ایکرافٹ کو کیوں خریدہ جا رہا ہے ہم نئے ویسٹن ایکرافٹ کیوں نہیں خرید رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو یہ جانکری دے دے کہ یہ ایکرافٹ بہت لمبے سمجھ سے خریدے جانے تھے ان ایکرافٹ کو خریدنے کا پلان انڈینئر فورس نے پچھلے سال سے ہی بنایا ہوا تھا جسے کہ اب ایمرجنسی میں کلیر کیا جا رہا ہے اس ایمرجنسی میں اب اس لیے کلیر کیا جا رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس یہی ایک آپشن ہے جس میں ہمیں نئے ایکرافٹ بہت تھوڑے سمجھ سے بہت جلدی مل سکتے ہیں لیکن اس کارن کے علاوہ بھی ان ایکرافٹ کو خریدنے کا ایک اور کارن بھی ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ چائنہ اور انڈیا کے بیچ اب جنگ کے حالات بنے ہوئے ہیں تو اس وقت میں اگر ہمیں ایمرجنسی سیچویشن میں کوئی ایکرافٹ خریدنا ہو تو ہمیں وہی ایکرافٹ خریدنا چاہیے جس کے بارے میں ہمارے ایر فورس پائلٹس سب پہلے سے ہی جانتے ہوں اور جس کے بارے میں ہمارے انجینئرس بھی جانتے ہوں اور ان کے ساتھ کام کرنے کا ہمارے پائلٹس کے پاس اور ہمارے انجینئرس کے پاس ایکسپیئرنس بھی ہو کیونکہ اگر ہم ریالسٹکلی بات کریں تو کوئی بھی ایکرافٹ جب کھیدہ جاتا ہے تو اس کے اوپر ہمارے پائلٹس کو ٹرین کرنا پڑتا ہے اگر ہم کوئی بلکل نیا ایکرافٹ بہت کم سمیے میں بھی خرید لیتے ہیں تو پھر بھی یہ گارنٹی نہیں ہے کہ ہمارے ایر فورس پائلٹس کے پاس اس ایکرافٹ کو اپریٹ کرنے کے لیے جزوری ٹریننگ ہوگی لیکن وہی اگر ہم سکوئی 30 ایم کے ایکرافٹ کے بارے میں بات کریں اور مک 29 ایکرافٹ کے بارے میں بات کریں تو ان دونوں ایکرافٹ کو ہمارے پائلٹس بہت لمبے سمیے سے اڑا رہے ہیں اور ان کو اڑانے کا ان کے پاس بہت سارا ایکسپیرینس بھی ہے جس کے ساتھ وہ ان ایکرافٹ کو بہت آسانی سے اور بہت تشیر ترے پریٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی دوسرا کارن یہ ہے کہ جب کوئی نیا ایکرافٹ کریدا جاتا ہے تو ہماری ایر فورس اس ایکرافٹ کو دھیان میں رکھ کر نئی سٹریٹی کریٹ کرے گی جس میں بہت سارا ٹائم لگ سکتا ہے انڈین ایر فورس نے پہلے سے ہی سٹریٹی ڈیویلپ کی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے جو پہلے ایکویپمنٹ ہیں اور ان کے مطابق جو ایمینیشن ہیں وہ ہمارے پاس پہلے سے ہی اویلبل ہے یہی ایک بڑا کارن ہے کہ ہماری ایر فورس وہی ایکرافٹ کرنا چاہتی ہے جس کے ساتھ ہمارے پائلٹس کو اور انڈینئرز کو جیدہ ایکسپیرینس ہو اور اس کے ساتھ ہی انڈین ایر فورس کے پاس ان ایکرافٹ کے لیے سپیرز اور انجنس پہلے سے ہی موجود ہیں اور ان کی رپیر کرنے کے لیے بھی فیسیلٹیز ہمارے پاس پہلے سے ہی موجود ہیں اور وہیں اگر ہم ایک پوری طرح نئے ایکرافٹ کے بارے میں بات کریں تو اس کے لیے انفرسکچر تیار کرنے میں بھی بہت جار ٹائم لگ جائے گا اور اس کے لیے سپیرز سپلائی کرنے میں بھی دکت ہوگی اور اس کے ساتھ ہی LAC کے اوپر جو ہمارے رنویس بنائیں گئے ہیں وہ ہمارے پہلے سے موجود ایک رافٹ کو دھیان میں رکھ کر بنائیں گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہماری جو پہلے سے وہاں پر ایکویمنٹ موجود ہیں اور جو ہماری سٹیٹجی ہے وہ انہی ایک رافٹ کو دھیان میں رکھ کر بنائیں گئی ہے تو اسی لیے یہ زیادہ سوٹیبل ہے کہ اس ایمرجنسی سیچویشن میں انہی ایک رافٹ کو خریدہ جائے اگر آپ سپوس کریں کہ ہم کوئی ویسٹن اے کرافٹ کرید بھی نہیں جو کہ ہمیں بہت کمے سمیں میں دیلیور کر بھی دیا جائے تو پھر بھی ہمارے پاس اس کو لے کر کوئی بھی سٹیٹیجی نہیں ہوگی اور اس کے لیے سٹیٹیجی دیویلپ کرنے میں ہمیں ٹائم لگے گا اور اس کے ساتھ ہی اسے اے کرافٹ کے ایکویمنٹس اور اسے اے کرافٹ کو اڑانے کو لے کر جو ٹریننگ ہے اس میں بھی ہمارے انجینئرز اور ہمارے پائلٹس کو ٹائم لگ جائے گا جو کہ اس ایمرجنسی سیچویشن میں ہمارے لیے سوٹیبل نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہی ایسی خبر آئی ہے کہ انڈین ایر فورس نے اپاتی اٹیک ہیلیکوپٹرز اور چنوک ہیلیکوپٹرز کو بھی لڈاک میں ڈیپلائی کر دیا ہے اور اپنی کومبیٹ پیٹرولز کو بھی اور زیادہ بڑھا دیا ہے اپاتی ہیلیکوپٹر ایک ایسا ہیلیکوپٹر ہے جو کہ ہمارے گراؤنڈ ٹروپز کو ٹیکٹیکل سپورٹ پروائیڈ کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارا چنوک ہیوی ویٹ ہیلیکوپٹر ہے یہ بہت بھاری بھرکم ایکویمنٹ کو ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں اور ہمارے ٹروپز کو بھی ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں این ہیلیکوپٹرز کے استعمال سے ہم الٹر لائٹ ہو وزرز کو بھی ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں اور دوسرے ایکویمنٹ کو بھی ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی بہت سارے سرویلنس اے کرافٹ کو بھی انڈینیر فورس وہاں پر اپریٹ کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی ایزی ریپورٹس بھی آئیں تھے کہ انڈین نیوی کے پی ایٹ آئی اے کرافٹ کو بھی وہاں پر ڈپلائی کیا گیا ہے جو کی سرویلنس کے لیے دنیا کا سب سے زیادہ بیسٹ اے کرافٹ مانا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ملائے ٹو تھاؤزن فائٹر اے کرافٹ کو بھی وہاں پر ڈپلائی کیا جا رہا ہے انہی اے کرافٹ کو بالاکورٹ اے سٹائیکس میں استعمال کیا گیا تھا انہی اے کرافٹ کو لداخ کے ساتھ موجود بیسس کے اوپر ڈپلائی کیا جا رہا ہے تاکہ اگر ضرورت پڑے تو انہیں بہت دیجی سے لداخ کے اوپر ڈپلائی کیا جا سکے اور اس کے ساتھ ہی انڈین ائر فورس نے چائنہ کی ائر فورس کی بہت زیادہ مومنٹ کو بارڈر کے اوپر ڈیٹیکٹ کیا ہے اور اس کے مطابق ہی انہوں نے اپنی سٹیٹجی بنانی شروع کر دی ہے اور اسے تیار بھی کر لیا ہے ہمارے ائر چیف مارشل آرکیس بدھوریا نے حال ہی میں بتایا ہے کہ چائنہ نے اپنے ائر بیسس کے اوپر اپنی ڈپلائیمنٹ کو اور زیادہ بڑھا دیا ہے اور وہاں پر اپنی مومنٹ کو بھی بہت زیادہ بڑھا دیا ہے اس کو لے کر ہم ان کے اوپر نظر رکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنی تیاری بھی پوری کر رہے ہیں کہ اگر ضرورت پڑے تو وہاں پر ہم بہت تیجی سے ایکشن لے سکیں اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ایل سی مارک ٹو ائر کرافٹ کا ڈیزائن فیس بھی بہت اچھی طرح چل رہا ہے اور اگر ایک پندرہ سالوں میں ہماری ائر فورس کو تین سو ائر کرافٹ پوری طرح انڈینئر سے ڈیویلپڈ ہوئے مل جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی ان کا کہنا ہے کہ ابھی ہم مینیفیکٹسنگ کے لیے ہمارے دیش میں ایکو سسٹم بنانے کے اوپر دھیان دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایک نئی ڈیویلمنٹ ہوئی ہے جس میں یہ خبر آئی ہے کہ انڈین ٹروپس کو اب چائنہ کے بارڈر کے اوپر ہتھیار استعمال کرنے کی منظوری مل گئی ہے جانے کہ وہاں پر اب گنز کا استعمال کیا جا سکے گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو ہماری آرمی کے بیچ اور چائنہ کی آرمی کے بیچ حال ہی میں جو جھڑپ ہوئی تھی وہ ایسے ہوئی تھی کہ اس میں کسی بھی گنز کا استعمال نہیں کیا گیا تھا اس میں ہینڈ ٹو ہینڈ کومبیٹ ہوا تھا اور پتھر بازی بھی ہوئی تھی اور دوسرے ایکوئیمنٹ کا بھی استعمال کیا گیا تھا لیکن اب اس کے بعد ایک ایسی خبر آئی ہے کہ اب انڈین آرمی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کے ٹروپس بھی اب فائر آمز چائنہ کی بارڈر کے اوپر کیری کریں گے اور ان کو پوری آثورٹی مل گئی ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو وہ ان کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ٹائرڈ جنرل ویکن سنگھ نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ انڈیا نے بھی چائنہ کے سولجرز کو کیپچر کیا تھا اور ہم نے ان کے بہت سارے سینکوں کو بھی مار گرائیا ہے منسٹر آف سٹیٹ فور رو ٹرانسپورٹ اینڈ ہائی ویس جنرل ویکن سنگھ نے یہ بتایا ہے کہ ہمارے دیش نے بھی چائنہ کے سولجرز کو ریٹرن کر دیا ہے ان سولجرز کو ہماری آرمی نے گلوان ویلی میں کیپچر کیا تھا ان کا کہنا ہے کہ اگر ہمارے بیس سینک شہید ہوئے ہیں تو ہم نے تقریباً دگنے سینک چائنہ کے بھی مارے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی گر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھینکس پرو واشنگ اس ویڈیو جائے ہندو بندے بندے بندے